اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل فری لائف سعودی اریپی امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور اس ٹائم جو ہے نا تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں جانے کی فل پیکنگ ہم لوگ کا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ جلد جلدی سے پہلے چیزیں ایک لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز بھی رہنا جائے تو اس لئے سب سے پہلے امپورنٹ چیزیں جیسے کہ آئی ڈی کارٹ پاسپورٹ یہ وہ چیزیں سب سے اوپر لکھی پھر اس کے بعد جو ضروری چیزیں تھی کہ مطلب جس کے بغیر گزارا رہی تھا وہ ساری چیزیں یہاں پہ میں نے لکھ لی تھی اور پھر جو ہے نا جو جو چیز رکھتی گئی اس کو پھر میں ٹک کرتی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے جانا تھا کوویٹ کا ٹیسٹ کروانے کے لئے اور کوویٹ کا ٹیسٹ ایک دن پہلے کرانا تھا یعنی کہ ہماری کل کی فلائٹ تھی اس وجہ سے پھر ایک دن پہلے ہم لوگوں نے یہاں سے پی سی آر ٹیسٹ کروانے تھا اور آئی ڈی سی کا تھا ہے تو ماتبالوں نے جہاں ہمیں سجسٹ کیا تھا ویسے پی آئی ہے کہ ہم لوگوں کی فلائٹ تھی تو تین چار جگہوں سے ہم لوگ کروا سکتے تھے لیکن پھر یہ جگہ جو ہے نا وہ بہت عدد بیس تھی تو آئی ڈی سی ہم لوگ یہاں پہ تھے اور میرا ٹوکن جو تھا وہ زیرو ون فائف تھا اور یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو ٹرائولنگ کرنا چاہ رہے تھے صرف وہی تھے جو پی سی آر ٹیسٹ کروایا تھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنا پی سی آر ٹیسٹ دکھاتے ہوں پھر ایکسپیرینس بتاتی ہوں اور یہ پی سی آر ٹیسٹ پھائنگ ہو گیا ہے اور زیادہ پین فل نہیں تھا نارمل تھا بس آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آگئے تھے انڈ میں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے پی سی آر ٹیسٹ جینا وہ باہر کیا تھا اندھر نہیں کیا تھا سائیٹ پے کنٹینر میں پیکنگ ہوگی ہے سٹارٹ لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ گھر میں کام بھی چل رہا ہے اوپر سے بیگ بھی نہیں اتارے بلکہ ابھی بیگ اتار کے رکھا ہے میں نے اور ساتھ میں گھر کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آرے اگر آپ دروازے دیکھیں نا تو ان کے اوپر سارا پینٹ لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آرے کہ کام کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن فیلال ہم لوگ آئے ہیں شاپنگ کر کے تو یہ بندہ مجھے تک کرنے آ جاتا ہے کر لو تنگ لاسٹ ڈی ہے ابھی ہم لوگ آئے ہیں شاپنگ کر کے اور بہت زیادہ رشتہ باہر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ابھی سب کچھ پڑا ہوئے ابھی سب کچھ کٹا کرنے والا ہے کچھ یہاں ٹیبل پہ پڑا ہوئے تو یہ ابھی میں آپ کو کمرے میں لے کر جا کر دکھاؤں گی کیونکہ یہاں پہ روشنی بہت کم ہے تو چلتے ہیں کمرے میں حضرت میں نے بہت لائٹ کلر لیا ہے لائٹ نہیں مرنہ میں آپ لوگوں کو یہیں دکھاتی کمرے میں جانو لائٹ جاواز چیئے تو میں بہت کمرے سے یہاں پیٹ پر دکھاتی گھل امید کو گلاسز پہ گھل 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 کتا کیوٹ پہ بھی لگ رہے کتا کیوٹ پہ بھی لگ رہا بابا چلو بہت کیوٹ لگ رہے گھل بہت کیوٹ لگ رہے گھل رف رف ہے گھل ہاں بہت کیوٹ لگ رہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ادھر دیکھو پڑاکو بچے چالے آپ خود لگائیں یہ ڈریس لے کر آئے ہیں وائٹ اور پینک میں ایک یہ لے کر آئے ہیں بلیک میں اور سکن میں اور ایک یہ لے کر آئے ہیں سی گرین ابو جی یہ سی گرین کلر ہے یہ کلر بتاؤ یہ ہو رہی ہے یہ یہ پیرٹ گرین ہے لائٹ گرین ہے میں آپ لوگ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ والا جو ہے یہ ڈارک گرین ہے یہ بہت پیار ہے یہ سب سے مجھے اچھا لگا تھا پھر اس کے بعد یہ والا اچھا لگا ہے پھر نیچے والا اچھا لگا ہے میں آپ لوگ کو سارے اپن کر کے دکھاتی ہوں اور گھل کے بھی ڈریس لے کر آئے ہوں وہ یہاں پر ہیں وہ بھی آپ لوگ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ نہیں ہمیں چار لے کر سب سے پہلے میں یہ شرٹ لے کر آئی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو اپن کر دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کی ٹائٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے فل ریڈ اور وائٹ اور اس طرح گرین اور اس کا کنٹراس مجھے بہت زیادہ چھلا گیا تھا بہت ہی پیارا اور اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کی ٹائٹس لی ہے میچنگ میں اور اس کے لیے کی سب سے مزید کی مجھے لگی ہے اس کی وائٹ کلر کی پیپنگ اور اس کے ساتھ ریڈ کلر کا دوبٹہ لوں گی اور یہ ایک ڈریس ہو گیا میرا یہ میں ہزار پے کی شرٹ لی ہے میں آپ لوگوں نے ساتھ پائز بھی بتا دی جاتی ہوں دوسرے ڈریس میں نے یہ لیا ہے یہ بھی مجھے مل گیا تھا ون تھاؤزن کی شرٹ ملی ہے اور ٹائٹس کی جو میں پائز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو شرٹ دکھاتی ہوں اس شرٹ پہ تو میرا دلی آگیا تھا کیونکہ اس میں جتنا بھی کام ہوئے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بلیک اور اوپر سے گریے کلر گری نہیں سواری یہ ہے سکن کلر جو ہے اور اوپر سے اس کے بازو جو ہے اس طرح سے جو بازو کھلے ہوتے ہیں وہ مجھے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے میں تنک رہا لوں گی اور یہاں سے جو ہے اوپن رکھوں گی تو یہ جو ہے میرا سیکنڈ ڈریس ہے یہ بھی مجھے شرٹ ڈریس میں مل گئی تھی یہ پسند آیا تھا تو یہ میں آپ لوگوں کو اپن کر دکھاتی ہوں یہ شرٹ ڈریس میں مل گئی ہے اور ساتھ میں دوبٹہ جو ہے وہ 300 کا مل گئی ہے جو ٹراؤزر ہے وہ بھی 300 کا مل گئی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ شرٹ تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا اس کا جو کلر فول ہے نیچے سے یہ جو باڈر ہے یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا اوپر جو ہے ملکہ سمپل اچھا لکھ ساتھ دو بٹہ بھی چل جائے گا پنک ٹروزر بھی میرے پاس آج ساتھ میں کر دوں یا ساتھ میں یہ دوبٹہ کر تو یہ ایک ڈریس بن جائے گا اگر اس کے ساتھ میں پنک ساری وائٹ ٹراؤزر یعنی جو میں نے لیا وائٹ ٹراؤزر اور پنک دوبٹہ کر دوں گے تو بھی اچھا لگے گا یا وائٹ ٹروزر اور وائٹ دوبٹہ بھی کروں گے تو بھی اچھا لگے گا اگر اید ہو ہم لوگ کی افغانستان میں تو پھر کچھ نہ کچھ پہننے کے لیے ہو تو یہ پھر ایک جنرلی لی تھی اور ساتھ میں جو ہے گل حمید کے لیے میں نے لی تھی یہ ایک ٹی شرٹ ٹی شرٹ نہیں تھے بلکہ یہ پورے سوٹ تھے مجھے تقریباً ایک ایک سوٹ جو مل گیا تھا وہ آٹھ ہٹ سو رپے کا سوٹ مل گیا تھا ایک یہ والا تھا اور سارے گرمیوں کا سٹف ہے اور بہت ہی پیارا تھا اور ایسے کلر بچوں کو اچھے لگتے ہیں لیکن میں جب بھی بزار جاؤں نا یا تو مجھے یلو مل رہتے ہیں یا وائٹ یا ریڈ یا اورنج اس طرح کا کلر ہی ہمیشہ مجھے ملتا ہے اور بلیک یا دو در کے کلر مجھے بہت مشکل ہے کہ گل کے لیے مل جائیں اور یہ دریس میں نے سپیشل جو لیا ہے اید کے لیے لیا ہے کہ گل حمید کی فرس ٹیز ہوگی تو اس کے بابا بھی وائٹ پہننے والے ہیں میں بھی وائٹ پہننے والی ہوں تو گل حمید بھی جو ہے نا اید پر پھر یہ وائٹ ڈریس پہنے گا مجھے لگ رہا تھا یہ بڑا ہے لیکن پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کو جا کے آگے جا کے صحیح کروں گی تھوڑا بہت کیونکہ اس کی شلوار جو ہے وہ سائز میں کافی بڑی تھی لیکن شرٹ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ تھی سارے شاپنگ ہم نے کر لی تھی اور اس کے علاوہ جو لاس چیز ہم انہوں کی رہتی تھی وہ تھی گل کی ساری ٹیبلیٹس یہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں اچھا ہوتا ہے بچہ کبھی بھی بیمار پڑ سکتا ہے وہاں سے آپ کو ملیں یا نہ ملیں تو اس طرح سے پھر میں نے پینڈاڈال بروفین اس کا سیری لیک اس کے لیے کیوپ لیکس ریجیکس مطلب کلوٹیوم ہر طرح کی چیز جو ہے نا جو اس کو چاہیے تھی یا اس کو ورمٹنگ ہے جو آجائے تو موٹیلیم ہے کے وٹیور جو ہے یہ سارے چیزیں جو ہے میں نے اس کے لیے یہی تھی تاکہ اللہ نہ کرے میرا بیٹا بیمار ہو تو میرے پاس ہو اور چیزیں ساری موجود ہوں یہاں پہ گرائی وائٹر بھی ہے اور ار کے شریع سب کچھ تھا اور امی جو ہے نا ہم لوگ کے لیے انہوں نے بنا دیا تھا ہلوہ وہ میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں پہ بنا رہی ہے ہمارے لیے ہلوہ کون سا ہلوہ امی جان مکھنڈی 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 ویسے مکھنڈی کہتے ہیں اور مکھنڈی ہلوہ ہے اس میں ہمیں لوگوں نے میوے اور اس طرح کی چیزیں ڈال کی یہ بنا رہی ہے اس کی فائنال لکھ ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ہم لوگ کی جانے والی ہیں تقریباً دو ہنٹے تک ہم نکلیں گے اور ہم نے یہ ہلوہ جو ہے تیار کر دیا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پھر لے کے جائیں گے ہم لوگ کو جو ویٹ اللاؤ تھا وہ تھا فورٹی کے جی پر ہیڈ فورٹی کے جی تھا یعنی کہ میرے بھی اور میرے ہزبنڈ کا ایٹی کے جی ہو جائے گا اور گل کے لیے ٹین کے جی تھا تو پھر یہ بڑا والا پیک میں نے ڈیسائیڈ کی ہے جو پہلے میں نے لیے تھے وہ میرے تھرٹی کے جی والے تھے تو اس میں جو ہے نا فورٹی کے جی سمان جو ہے وہ ایزیلی آ گیا تھا تو پھر جو ایکسٹر چیزیں تھی وہ بھی میں نے ڈال دی تھی جیسے کہ پیمپر گھر میں اس کے اتنے سارے پڑے ہوئے تو میں نے کہا زائے ہو جائیں گے پھر وہ بھی ساتھ لے گئی تھی اور جتنی بھی میں نے چیزیں لی تھی تو آگے کا تو نہیں پتا لیکن افغانستان کے لیے جو ہے میں اپنی بری تیاری کر دی گئی تھی اور یہاں بھی جو اپنے نایا کو کہتی بیک بن کر دو تاکہ ایک یاد رہ جائے اور وہ اس طرح کی جو کام ہے بچے کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور لازٹ ٹیم میں جب بابا نے گل کو پکڑا تھا وہ بھی کلپ بنایا تھا وہ میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ابھی جائیں گے ہم لوگ گل جا رہا ہے بابا اللہ حافظ بول دو ہم لوگوں کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے افغانستان کے لیے بھائی جو ہے ہم لوگوں کو چھوڑنے کی گئے تھے فیصل موورز تاک اور اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر میں نے اور میرے بھائی نے کرنا تھا تو یہاں سے پھر سب کو ہم نے الویدہ کہہ دیا کیونکہ کنفرم نہیں تھا کہ جا رہے ہیں آگے سعودی ریبیا کی نہیں جا رہے ہیں مطلب کچھ بھی صحیح کنفرم نہیں تھا اس لیے پھر سب کو میں نے بولا کہ آپ لوگ مجھے یہیں سے اللہ حافظ بولو سب کہہ رہے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں اسلام آباد تک آتے ہیں ائرپورٹ سے تم کو بٹھا کے چلے جائیں کہ پہلے تو ہم لوگوں کا پلاندہ کے باہر جاتے ہیں پھر میں نے کہا کنیکٹڈ فلائٹ ہے اتنا ویٹ کون کرے گا وہاں پہ تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا یہ زیادہ ایزی ہے کہ رات کو ریسٹ کر لیں گے اور صبح جارے جائیں گے موسیقی بولو بولو مارسا پر سٹارٹ ہوگی یہ ہے جی بولوش لٹسی کیا بنتا ہے دعا پڑھ کے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیے دیکھو ہم لوگ کہاں تک مہنچتے ہیں اور لٹس ایک جی ہاں پہ گولمید کھیل رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم گزارنا ہے اور گاڑی جینبی ہمیں بک ہو رہی ہے کرولا کار ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں سفر ہم لوگ کا سوان پڑھا ہے ایک وہ ہے یہ دو بے گئے ہیں بس ہم لوگ کے سفر ہم لوگ کا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ جیسے یہاں پہ پہنچے ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ جب فیصل گوورز ہے وہ نہیں جاری اور کیونکہ لاکڈاون ہو چکا ہے اس کے وجہ سے سب کچھ بند ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں کرولا کار میں وہ بھی فیصل گوورز والے لے کے جا رہے ہیں اور پر بن لے کا انہوں نے تین ہزار پہ چارج کیا ہے تو کچھ اس طرح کی سٹیشن ہے تو ہم لوگ نے پیگ کیا ہے ڈنزر میں پھیک گیا ہے اور تین ہزار ہم نے ایکسٹرہ پھیکкі ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پیچھ والٹ سیٹ کر پہ پوری ملجئے تھے تو ہم لوگ ہزار میں جا رہے ہیں ہیں zeg�، کلے جا رہے ہیں گل اسلام آباد تو ہم لوگ کچھ سفر ہے وہ کبھی جاری میں جا رہے ہیں یہ مسانس ہے تھی وقت اللہ سانتے ہیں و حالت guys ٹھیک ہے؟ یہ جی رولا کار ہمیں لے کے جائے کی اسلام آباد اور انشاللہ ہمارے سفر بہت جلدی گزرنے والے ویسے ہمارا چار گھنٹے کا سفر تھا اب ہمارا تین گھنٹے کا سفر ہوگا چلو چلو پٹس ڈو اور ہمارے ساتھ یہ والی سواری ہے ہم تین لوگ اور ایک رولا کار اور ایک ڈرائیور ہوجے کب تک پہنچے گے ہم لوگ بس تین ہی پسند جائے رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اور گھل نے ابھی سے رونا سٹارٹ کر دیا اچھا ہی آنے والے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم لوگ آئے تھے فیصل موور پہ یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی بس نہیں ملی تو پھر ہم لوگ جو ہے نا انہوں نے فیصل موور والے ہی جو ہے نا اگر آپ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ بند ہیں تو وہ اپنی ایک گاڑھی ارنج کر کے دیتے ہیں لیکن اس کا رنٹ پر پر پرسنجر تین ہزار پیہ کر دیتے ہیں ویسے تو ان کا نارمل پندرہ سو ہے لیکن یہ بڑھا دیتے ہیں پھر رستے میں ہم لوگ رکھے تھے افطاری کیلئے ہاں میں ہم لوگوں نے افطاری کی تھی اور جتنے بھی لوگ تھے وہ چلے گئے تھے لیکن میں باہر نہیں جا سکی تھی کیونکہ میرے پاس تھا گل حمید اور گل حمید سو رہا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم گل حمید سو ہی رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ سو رہا تھا اس لئے میں باہر نہیں جا سکی باہر سے ساری چیزیں میں نے پھر گاڑی میں ہی منگوالی تھی جیسے کہ اس نے مجھے خجور لے کر دی تھی اور اسمپلی کا جو ہے میں نے برکر منگوالیہ تھا ساتھ میں کوک تھی اور یہ والی میری افطاری تھی تو ہم لوگ بس بائے ائر نہیں جا رہے ہم بائے روڈ جا رہے ہیں اور افغانستان کے لئے ہم اسلام آباد سے افغانستان جو جائیں گے وہ بائے ائر جائیں گے لہور سے اسلام آباد ہم بائے روڈ جا رہے ہیں کیونکہ ایک کنیکٹڈ فلائٹ تھی ائرپورٹ پر دو گھنٹے ویٹ کرنا تھا اور گل حمید مجھ نے مجھے بہت تنگ کرنا تھا تو پھر ہم نے سوچا ہم پہلے اسلام آباد جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے بائے ائر ادھر کیا کہتے ہیں یار فنستان جائیں گے بھول جاتی ہوں ویڈیو ضرور آپ لوگوں نے لائک کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے میڈیو کسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگے ضرور بتانے آپ لوگوں نے اور فائنلی ہم لوگا پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے گل ہمیں کھیل رہا ہے اور یہ ہے جی ہم نے جہاں پہ سٹرے کیا ہے آج کے دن this one میں آپ کو پورا ایئیا دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ہم لوگوں نے سٹرے کیا ہے گل ہمیں پچھلے پانچ گھنٹے سے سو رہا تو اے گل میں ہی تھی تمہارے کھیلنے کی چیز نہیں ہے ادھر واپس کروں مجھے یہ تمہارے کھیلنے کی نہیں ہے بیٹا یہ ماما کا بڑا امپورٹنٹ سمال ہے یہ بلوگ یہی انٹ کرتی ہوں جو دوسرا بلوگوں کا انشاءاللہ صبح سے سٹارٹ کریں گے صبح پانچ پہ ائرپورٹ پہنچنا ہے بلکہ تیار ہونے آجاتے جاتے ہیں ہم لوگوں کو آٹھ بج دیں گے نو بجے تک ائرپورٹ ہونے ہم لوگوں کو اور پھر جو ہے گیارہ بجے ہم لوگوں کی فلائٹ ہے تو انشاءاللہ کل کا بلوگ کل شیئر کروں گی اور اس ٹائم بج کا ہے وہ نو بج کے بیس منٹ ہے تو اسی بلوگ کو یہی انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بول دیں ہس تو اللہ حافظ بول دیں آپ لوگوں نے بس دعا کرنی ہے